آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْتَ بَزِيرًا سَلَوَاتْ پَنْهِ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ وَعَجِّ الْفَرَضًا جی پہلے آیت نمبر پچیس میں خدا وندِ عالم نے بیان کیا کہ سالح کیسے بنوگے کہ توحید کی اطاعت کروگے اور والدین کے ساتھ توحید کی ریایت کروگے اور والدین سے احسان کروگے تو سالح بنوگے اب تم افوابین بننا جاتے ہو تو آتِ ذَلْقُرْبَ حَقْ کہو دو رشتداروں کو ان کا حق ٹھیک ہے رشتدار پہلے ایک ہیں کہ اولاد واجب النفقہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ تو واجب النفقہ ہے وہ واجب النفقہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی والدین کی بات نہیں ہو رہی والدین کی پہلے ہو گئی بات وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقْ کہو دو اپنے رشتداروں کو ان کا حق وَالْمِسْكِينَ یہ تو خاندان میں تھا اب باہر اب معاشرے میں وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلَ اور مسکینوں کو بھی دو وَبْنَ السَّبِيلَ اور مسافر جو راستے میں فقیر ہو چکا ہے وَبْنَ السَّبِيلَ وہ مسافر جو راستے میں فقیر ہو چکا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا کہ تم باطل راہ میں مال کو خرچ نہ کرو ہرگز تم باطل راہ میں مال کو خرچ نہ کرو ٹھیک بے شک راہِ باطل میں خرج کرنے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں کس میں بھائی ہیں؟ شیطانوں کے کس میں بھائی ہیں؟ بے شک راہِ باطل میں خرج کرنے والے لوگ خدا کی لانت پانے میں شیطان کے بھائی ہیں خدا کی لانت پانے میں کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں لانت خدا ان پہ بھی آئے گی بس ان المبذرین بے شک راہِ باطل میں خرج کرنے والے لوگ کانو اخوان الشیاطین وہ بھائی ہیں شیطان شیطانوں کے خدا کی لانت کو پانے میں وَقَانَ الشَّيْطَانُ شیطان پہ کیوں لانت ہوئی ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے اس وجہ سے وہ لانت اس پہ بس اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوں گے؟ خدا کے حکم کی نافرمانی راہِ باطل میں خرج کرنا خدا کی حکم کی نافرمانی ہے جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرے وہ خدا کی نافرمانی کرتا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے بس اپنے رب کے حکم کا کیونکہ خدا نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے نہیں کیا وَإِمَّا تُعْرِزَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَا رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكْ تَرْجُوْحَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَإِمَّا تُعْرِزَنَّ عَنْهُمْ اور اگر تم اعراض کرو ان کی مدد سے اگر تم ان کی مدد سے اعراض کرو ان کی یعنی رشہداروں کی مسکینوں کی مسافروں کی جو راستے میں فقیر ہو چکے ہیں ان کی مدد نہ کرو ان کی مدد نہ کر پاؤ اگر تم ان کی مدد سے اعراض کرو نہ کر پاؤ ان کی مدد مالی امکانات نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے مالی امکانات نہیں ہیں ایسے کسی کی حاجت تم برطرف کر نہیں سکتے کیوں؟ اِبْتَغَا رَحْمَةٍ رَبِّكْ کیونکہ تم اپنے رب کی رحمت کو ابھی تلاش کر رہے ہو ابھی تمہارے پاس مال نہیں ہے تلاش کر رہے ہو ترجوحہ تمہیں امید ہے کہ آ جائے گا تمہیں امید ہے کہ تیرے رب کی رحمت آئے گی بس انسان اگر یہ نیت کرے کہ راہِ خدا میں خرج کرنا ہے تو وہ مال رحمتِ رب ہے باریک سا نکتہ قرآنِ قریب نے کہ اگر نیت انسان کی یہ ہے کہ میرے پاس مال آیا تو سب سے پہلے میں راہِ خدا میں انفاق کروں گا تو یہ رحمتِ رب ہے مال نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بساوقات مال کی مضمت ہوئی ہے یہاں کیا کہا جا رہا ہے رحمتِ ربی اپدگا کیونکہ تم اپنے رب کی رحمت کو تلاش کر رہے ہو جس کی تمہیں امید ہے ابھی تمہارے پاس مالی امکانات نہیں ہیں تو ایک اور انفاق کرو وہ انفاق ہے باتوں کا تمہاری باتیں بھی صدقہ ہیں تمہاری باتیں بھی مال ہے اس سے راہِ خدا میں صحیح خرج کرو اب باتوں کا انفاق فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا پس ان سے ایسی بات کرو جس سے وہ فقیر مانگنے والا وہ رشتہ دار وہ مسکین وہ وابن السبیل مسافر جو راستے میں فقیر ہوا ہے وہ نہ امید ہو کر نہ جائے رنجیدہ ہو کر نہ جائے پس دو باتیں ہیں ایک دفعہ کہا گیا مانگنے والے کو کبھی ڈانٹا نہ کرو اول دوسرا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا مَيْسُورًا ایسی بات جس میں بہترین وعدہ ہو بہترین دعا ہو کہ میں تلاش کر رہا ہوں میرے پاس آیا تو انشاءاللہ میں دوں گا پریشان نہ ہونا ایسی بات جس میں بہترین وعدہ ہو جو سامنے والے کے لئے امید کا باعث بنے ایسی دعا دی جائے اسے کہ نا امید نہ ہو نا امید نہ ہو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا بس کہو ان سے ایسی بات جو انہیں امید دینے والی ہو خوشی دینے والی ہو رنجیدہ کرنے والی نہ ہو بس میسورہ ایسی بات جس میں بہترین وعدہ ہو بہترین دعا ہو تاکہ سائل نا امید نہ ہو وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ اتَّا صلی اللہ محمد